رامپور میں آزم خواہ کی مشکلیں ایک بار پھر بڑتی نظر آ رہی ہیں دراصل آزم خواہ کے بیٹے عبداللہ آزم خواہ کے قریبی دوشت انوار حسین اور سالم کو پولیس نے بیتے سو امبار گرفتار کیا تھا دونوں کے خلاف تھانہ سیولائنس میں دھوکہ دھڑی اور جوہ کھلانے کے آروپ میں مقدمہ درز کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی تھانہ کوتبالی میں بکار خان کی تحریر پر پالکہ کی مشینیں گائب کرنے اور ساردنک سمپتی کو نقصان پہچانے کے آروپ میں بھی مقدمہ درز کیا گیا تھا پولیس کو دونوں کی قریب 9 گھنٹے کی ریمانڈ ملی ہے وہیں پولیس کو دونوں آروپی 21 ستمبر کی صبح 8 بجے سو پہ جائیں گے بتا دیں کہ پولیس کی گرفت میں آئے ان دونوں بیکتیوں نے نگر پالی کا پریشت رامپور کی صفائی کرنے والی مشین جوہر یونیورسٹی کے لیے پریوگ میں کر رکھی تھی جب مشین کی ضرورت نہیں سمجھی تو اسے جے سی بھی مشین سے ایک گہرے گھڑے میں دوا دیا مشین کی قیمت قریب 1 کروڑ روپے سے ادھک بدای جا رہی ہے وہیں بجاب وقش کے بکیل نے پولیس کا سٹڈی پراتھنا پتر کا ضرورت کیا دونوں پکشوں کا ترک سننے کے بعد کورٹ نے دونوں آروپیوں کو پولیس کا سٹڈی ریمانٹ سومبار رات 8 بجے سے منگل بار صبح 11 تک کے لیے منظور کر لیا یہ اب یوپنوں کو ریمانٹ پر دیا جائے تو ان کے ان کو ساتھ لے کر ہی کوئی کاروائی کی جا سکے گی کاروائی جا رہی ہے ابھی کون کون سے مقدمیں درج ہوئے ان دونوں یوکوں پر ایک تو یہ جو مشین ایک اپلیکیشن تھی کسی سمبانیت بردی کی کہ نگر پالکیا کی مشین تھی وہ وہاں کام کر دی تھی بعد میں اس کو واپس نہیں کر پائے ستہ پریبرتن ہوا جیسا ابھی پرائیم ایفیس آئی آیا ہے